السلام علیکم ایرمیون آج ہم اپنی کلاس نائن کا نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں قرآن اینڈ بائیولوجی اس ٹاپک میں بسیکلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانداروں کے بارے میں جو جو ان کے بارے میں ارشادات فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جاندار کو پیدا فرمایا ہمارے لئے ہمیں اور ہمیں فرمایا بقاعدہ کہ اس پر گھور و فکر کریں تو آج ہم انسان کی تحلیق پڑھنے جا رہے ہیں کہ بسیکلی اگر جاندار اس دنیا میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانداروں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا پہلا میں بتاتی چلوں کہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی مٹی اور جمع ہوئے خون کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا اور نیکسٹ کلاسیفیکشن کس طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جاندار کے تحلیق سے لے کر پھر جاندار کتنے اقسام کے موجود ہے اور ان کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے گا یہ بھی ارشاد یہ بھی آیات نازل فرمائیں آج ہمارے پاس جو پہلی آیت ہے وہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا فرمایا اور ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کے بغیر کوئی بھی جاندار دندا نہیں رہ سکتا ہم سب جانتے ہیں کہ تمام جانداروں کے جسم کا ان کی باڈی کا جو پروٹوپلازم ہے جو سیل کا بیسک مین حصہ ہے سائٹوپلازم ہوتے اور اسی کا کل ملا کر پروٹوپلازم یعنی پورے کا پورا جو سیل ہے اس کا بیسک سکسٹی تو سیونٹی پیسل جو حصہ ہے پرسنٹ جو حصہ ہے وہ کس پر ڈپینڈ کرتے ہیں وہ وہٹر پر ڈپینڈ کرتے ہیں اسی آج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر جو جاندار ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں اللہ تعالی نے جہاں ہمارے لئے آیات نازل فرمائی ہیں وہیں پر فرمایا ہے کہ ان پر گھر و فکر کرے تو ہمیں ان کے بارے میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہیے مزید انویسٹریز کو ہمیں انویل کرنا چاہیے یعنی ہمیں ان پر گھر و فکر کرنا چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے اور بائیولوجی میں ہی ہم ان تمام جوزوں کے بارے میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اگلا جو ہمارا ورس ہے جو اللہ تعالی نے قرآن پرک میں فرمایا تو وہ مٹی کے بارے میں ہے اس کا مطبع ہے اللہ تعالی فرما رہی ہے کہ انسان کو کس سے پیدا کیا کہ مٹی سے پیدا کیا گیا اگلا جو ہمارا ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ انسان کو جمعے خون جمعے خون کا لو تھڑے میں چینج ہونا لو تھڑے میں سے ہڑیوں کا نکلنا ہڑیوں کے اوپر پھر گوشت کا چڑھنا اس تمام سٹیپس کو اللہ تعالی نے جو دیوائیولمنٹل سٹیجز ہیں کسی بھی ہیومن بینگ کی کرییشن آف ہیومن بینگ کو اللہ تعالی نے ٹوٹلی ایکسپلین کر دیا قرآن پاک میں اور اگر اسی سے آگے چلتے چلیں تو ہیومن بینگز اور ہمیں فرمایا کہ اس پر گوھر و فکر کریں اس کے بارے میں مزید علم حاصل کریں ہمارے پاس اگلا جو آج کا ورس ہے یہ قرآن پاک کی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اللہ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا فرمایا اور ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل رنگتی ہیں کچھ دو ٹانگوں پر چلتی ہیں کچھ چار ٹانگوں پر چلتی ہیں اور یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالی نے لیٹرلی ایک نمبر فرسٹ کومن ریجن کے بارے میں ڈسکرائب کیا اور جانداروں کی کس طرح وہ موڈیفائی ہوتے گئے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا اور اس کے بعد ایک کونسپٹ بھی دے دیا یعنی کہ ہمیں کلاسیفیکشن کا کونسپٹ دیا جس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح ہم نے جانداروں کو جانوروں کو کیا کرنا ہے کلاسیفائی کرنا ہے قرآن اور بائیولوجی کے تعلق کے بعد اگلا ہم ٹاپک کرنے جارے ہیں کہ مسلمان کس طرح سائنس دان بنے یا کس طرح انہوں نے سائنس میں اپنا ورک پہ کیا کس طرح انہوں نے اپنی سرویسیز پہ کیا اور کس طرح کن کن ڈیفرنٹ فیلڈز آف سائنس میں وہ اپنا کام کرتے رہے اور کس طرح انہوں نے ہمارے معاشرے کو ڈیویلپ کرنے کے لئے یا کس طرح انہوں نے کیا کام پہ کیا کنٹیویشنز ان کی کیا تھی آج ہوں ہم پڑھنے جارے ہیں ہمارے پاس نائن کلاس کی بک میں تین مین مسلم سائنٹیسٹ ہے ایک ہے جابر بن حیان دوسرے ہیں عبد الملک اسمائی تیسرے ہیں بو علی سینہ اگر سب سے پہلے ہم جابر بن حیان کی بات کریں تو جابر بن حیان ایک ایسے سائنس دان تھے جو ایران میں پیدا ہوئے ایراک میں انہوں نے مینڈیسنز کی سٹڈی کی یعنی انہوں نے علم طب کے بارے میں ایراک میں پڑھا ایران میں پیدا ہوئے ایراک میں انہوں نے تعلیم حاصل کیے اور اس کے علاوہ یہ کیمسٹری کے ایک ایسے ماہر سائنس دان تھے یعنی کیمسٹری میں یہ کیا انہوں نے انویسٹ ایکسپیرمنٹل انویسٹیگیشن مطارف کروائے کیمسٹری میں یعنی کہ ہم کیمسٹری میں کیمیکلز کے ساتھ ایکسپیرمنٹس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے بکس لکھی پلانٹس اور آنیبلز کے بارے میں اور ان کے جو سب سے پیمس بکس تھی وہ النباتات النباتات نباتات اور الحیوان اگر نباتات کے بات کرتے ہیں تو پلانٹس کے بارے میں اور الحیوان جانوروں کے بارے میں انہوں نے بکس اپنی لکھی نیکس ہے ہمارے پاس عبد الملک اسمائی تو عبد الملک اسمائی کیسے سائنس دان تھے جو پہلے سائنس دان تھے جنہوں نے آنیبلز کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا یعنی آنیبلز کے بارے میں ڈیٹیل میں سٹڈی کیا اور ان کی بیمس جو بکس لکھی گئی تھی وہ الابیل کامل کے بارے میں الخیل خورس گھوڑے کے بارے میں الوہوش آنیبلز انسانوں کے بارے میں بھی انہوں نے بکس لکھی اچھا ہم نے جابر بن حیان کے بارے میں بڑھا کہ ایران میں اور عراق میں ان کا تعلق تھا ایران میں پیدا ہوئے عراق میں انہوں نے اپنی تعلق حاصل کی کیمسٹری میں ایکسپیرمنٹل سٹڈیز مطارف کروائی اور بکس لکھی یعنی پلانٹس اور اینیبلز کے بارے میں النابتات اور الہیوال اگلا ہمارے پاس تھے عبد الملک اسمائی انہوں یہ پہلے سائنس دان تھے جنہوں نے جانوروں کے بارے میں ڈیٹریز سے پڑھا تھا اور ان کے سارے کے سارے کتابیں بھی جانوروں کے بارے میں ہی تھی جن میں الہبیل کامل کے بارے میں الخیل گوڑے کے بارے میں الوہوش انیبلز اند ہلکولیت سان انسان کے بارے میں ہمارے پاس جو اگلے سائنس دان ہے وہ ہے بھو علی سینہ اگر بھو علی سینہ کی بات کی جاتی ہے تو یعنی کہ میڈیسن میڈیسن کے فاؤنڈر بانی رہی ہے اور ویسٹ میں نے کیا نام لے کر پکارا جاتا تھا ایو سینہ کہا جاتا تھا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو بھائلوجی پڑھتے ہیں وہ صرف ڈاکٹری بنیں گے آپ دیکھیں اگر بھو علی سینہ کی بات کی جاتی ہے تو یہ فیزیشن چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے فلوسفر تھے ایسٹرونومر تھے اور ایک پوئٹ بھی تھے ایک پوئٹ بھی تھے یعنی کہ یہ دیکھیں میڈیسن کے بھی بہنی کہنا آ رہے تھے یہاں پر ہمارے باس دو فوٹوگرافز ہیں فوٹوگراف فو بولی سینہ اور یہ ٹکٹ پولینڈ کی ٹکٹ پر لگائے گئی ہے یہ یہاں پر اور یہ جابر بھی نہ آ رہے ہیں یہ دو ہمارے باس سائنس دانوں کی بھوکس پر پکس ہیں اچھا آج کا جو بسک ہمارا ٹاپک تھا وہ قرآن اور بائلو جی تھا اور دوسرا تھا مسلم سائنٹیسٹ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تھانک یو سو مچ بسک ہمارا ٹاپک تھا